ڈانیس کنغر جی تو رو رہے ہیں نا ڈاکٹر محمد شہاب الدین وہ شیر تھے کہ بھارتی ایجنتہ پارٹی کے سانسط کو رسس کے لوگوں کو رولا کر پرلیمنٹ سے نکل دیں رسس کے دھوچ کو پھارانے وہ کیا بات کریں گے اس دیش کے مسلمانوں کے پر مسلمان کمجور نہیں ہے مسلمان لڑاکو ہے جب وہ پرلیمنٹ میں ویسیدین صاحب کو مارنے کی ساجس کیا گیا یہی رسس کے لوگ بجرندل کے لوگ تو سانسط صاحب نے کھڑے ہو کے کہا کہ بیٹھو سارا پارلیمنٹ بیٹھ گیا افسوس اس بات کی ہے کہ آج وہ نہیں ہے اور آپ کے اس ساب سے کور دانیس کو کیا کرنا چاہیے مانے جو بیبس نظر آ رہے تھے رو رہے تھے آپ کے اس ساب سے کیا دیکھئے مسلمان جو ہے روتا نہیں ہے لڑتا ہے مسلمان اپنے خدا پر بھروسہ رکھتا وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو کٹوا وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو اتنگوادی ہم دیش آجاد کراتے ہیں ہم اتنگوادی ہیں ہم اپنی دیش کی حفاظت کرتے ہیں تو ہم اتنگوادی ہیں ہم اپنے دیش موامن چین اور سانتی ہندو مسلم سیکھ اسائی کو ایک ساتھ لے جا کے پیرونے کا کام کرتے ہیں اور وہ لوگ اس دیش کو جات کے نام پہ دھرم کے نام پہ مجھب کے نام پہ توڑنے کا کام کرتے ہیں ان دنوں ایک ماملہ چلا ہے سانسد بھون کا سانسد بھون میں ایک سانسد بی ایس پی کے جن کا نام ہے کور دانیس علی کور دانیس علی کو جس طرح سے ان کے اوپر آپ تھی جنب ٹپنیا کی گئی ہے اور مریادیت بھاسا کا پریوک کیا گیا ہے وہ بھی سانسد کے اندر جس کے بعد کئی سارے اس ماملے پہ لوگوں کا پرتکریہ آ رہا ہے پر کئی طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں خود کور دانیس کی بات کرتے ہیں تو کور دانیس نے کہا ہے کہ جس طرح سے مجھے سانسد کے اندر بیجت کیا گیا ہے اس سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے قوم کے لوگوں کا سڑک پر کیا حال ہوتا ہوگا حالانکہ آپ کو بتا دے کہ کئی لوگ در بھاگیا پون باتی ہے کہ کئی لوگ اس کا سمرتن بھی کر رہے ہیں اور چتھی بھی لکھ رہے ہیں راشت پتی کو چتھی لکھ رہے ہیں اور جو اس کے یہ ہیں سپیکر مہدہ ہیں ان کو چتھی لکھ رہے ہیں اور کور دانیس علی کو ہی گلٹ ڈھارانے کی کوشش کی جا رہی ہے ساجش کی جا رہی ہے ان تمام مودوں پر چچا کرنے کے لئے ہمارے ساتھ آج مینی نیتا ہے تسامل حق رف مینی نیتا ہے جو کی شیوان کے بڑھڑیا کرونے والے ہیں اور ان سے اس پر بانچیت کرنے کا پیاس کریں گے کہ جس طرح سے سانسط بھون کے اندر اور مریادت بھاسا کا پریوگ ایک سانسط کے لئے کیا گیا ہے یہ کتنا صحیح ہے کیا اس طرح کے اور مریادت بھاسا کا استعمال سانسط کے اندر کیا جانا چاہیے اسی پر بات کریں گے بہت بہت سواغت ہے آپ کے بھی چینل کا سواغت ہے اور سب سے پہلے میں آپ کے اس کاریالے میں پہلی بار آیا ہوں اور کاریالے کو دیکھ کر کافی خوشی ہوئی اور امید کرتے ہیں کہ آپ کا یہ کاریالے کے اسٹوڈیو میں اور اسٹوڈیو کے مدہم سے جو سیوان کے بکاس ہیں یا بیہار کے بکاس ہیں اس میں بہت بل ملے گا مجبوطی ملے گی اس کی کامنا کرتے ہیں سامل جی جس طرح کے بھاساں کے پریوک کیا گیا ہے رمیز بھی دھوڑی جو کہ ساؤد دلی کے سانسر ہیں بیجے پی کے اور سانسد کے اندر اس طرح کا بیان دینا کتنا ٹھیک لگ رہا ہے سب چیز دیکھئے جو سانسد ہے وہ لوکتنٹر کی مندر ہے اور یہ دیش جو ہے ہندو مسلم سکھ اسائی کا ہے اس دیش میں سوڑی دھرم اور سوڑی سماج کے لوگوں کا برابری کی حصہ داری ہے شاید افسوس ہو رہا ہے اس بات کا کہ جو لوگ اس طرح کے بھارتی جنتا پارٹی کے لوگ اس طرح دانش کونز بھائی کو کے بارے میں کہا شاید ان کو پتا نہیں ہے وہ لوگ رسس کی لوگ ہیں سب سے پہلے تو اس دیش میں دیش کی آجادی کا جو ہمارے دیش کا راشت تیرنگا ہے وہ دیش کے ہر لوگوں کی گھر پہ اور ہر لوگوں کی کاریالے پہ پھرتا ہے اور جس کو وہ ماننے والے ہیں کونز جی اور جو بجرنگ دولہ اور رسس کو ماننے والے آج تک ہندوستان کے ستھتر سال کے آجادی میں ان کے کاریالے پہ راشتی دھوچ کبھی نہیں پھارا اور ہمیشہ وہ رسس کے دھوچ کو پھارانے وہ کیا بات کریں گے اس دیش کے مسلمانوں کے پر اس دیش کو آجاد کرانے کے لیے ہندوستان کی جتنی بھی پیڑے تھے اس میں اگر کسی کو فاسی پہ لٹکا نجر آیا تو یہاں کی علماء نجر آئے یہاں کی ملہ نجر آئے یہاں کی حافظ نجر آئے یہاں کی جنواج بہادر مسلمان نجر آئے یہ ہندوستان کو آجاد کرنے کے لیے ہندوستان کی آجادی میں پچاسی پرسنٹ مسلمانوں کا یگدان ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی ایک بھی سانسد بتا دیں کہ جو آرے سے اس بجرنگ دل جو اپچے ہیں ان کی ایک بھی سدست کا بھارت میں یگدان ہے اجادی کرنے کا وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو کٹوا وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو آتنگوادی ہم دیش آجاد کراتے ہیں ہم آتنگوادی ہیں ہم اپنی دیش کی حفاظت کرتے ہیں تو ہم آتنگوادی ہیں ہم آمن چین اور سانتی ہندو مسلم سے کسائی کو ایک ساتھ لے جا کے پیرونے کا کام کرتے ہیں تو ہم آتنگوادی ہیں اور وہ لوگ اس دیش کو جات کے نام پہ دھرم کے نام پہ مجھب کے نام پہ توڑنے کا کام کرتے تو دیش بھکتے ہیں آم بھاسا میں لچا لفنگا کھا جاتا ہے لچا لفنگا ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کا بھاسا کا پریوک کرتے تھے کٹوا بول دینا کسی کو کسی کو پاکستانی بول دینا کسی کو آتنگوادی بول دینا کسی کو اگروادی بول دینا لیکن اس طرح کی گھٹنا آپ سانسد بھاون میں دیکھئے کیا لگ رہا ہے اس سے مسلمانوں کی چھبی جو بھاونہ کھا جاتا ہے بھاونہ پر ٹھیس پہنچی ہے بھاونہ پر ٹھیس پہنچی ہے بلکل آسودین ویسی یہ بھی بولے ہیں آسودین ویسی کر رہے ہیں کہ موب لینچنگ بھی اپکی جا سکتی ہے سانسدوں کے سانسد کے اندر بلکل وہ جو آسودین صاحب کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے ساتھ بھی یہ گھٹنا گھٹی تھی ان کے ساتھ بھی یہ گھٹنا گھٹی تھی اور دیش کے سب سے چرچیت اور بیہار کے لال سیوان کے سوپوت اور گریبوں کے مسیحہ جو ہمارے بیچ نہیں رہے ان کی یاد ہمارے بیچ ہے ان کا بکاس ہمارے بیچ ہے ان کی نیتی ہمارے بیچ ہے جب وہ پرلیمنٹ میں ویسی دین صاحب کو مارنے کی ساجس کیا گیا یہی آرے سچ کے لوگ بجرندل کے لوگ تو سانسد صاحب صاحب نے کھڑے ہو کے کہا کہ بیٹھو سارا پرلیمنٹ بیٹھ گیا اب سوچ کی بات یہ ہے کہ آج ڈاکٹر محمد صاحب دین صاحب نہیں ہے میری نیتا جی جس بات کا ذکر کر رہے ہیں وہ ویڈیو کہیں نہ کہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا خود آسدودین ویسی بات کے دینوں میں ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ سانسد میں میرے ساتھ یہ گھٹنا گھٹی تھی تب سیوان کا ایک سیر تھا بیہار کا سیر تھا جو کھڑا ہوا اور جسی آسدین چڑھایا جو لوگ بھی کھڑے ہوئے تو وہاں ہی پہ بیٹھ گیا اسی بات کے آپ جانتے ہیں جے 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 تو وہ تھے آج وہ جیویت ہوتے تو آرے سے سو بجرنگ دل کی اوقات نہیں تھی کہ دانش کونر جی کو اس طرح کا ہمارے سبد کا پریوں کرتے اور دانش کونر جی تو رو رہے ہیں نا ڈاکٹر محمد صاحب دین وہ شیر تھے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے سانسد کو آرے سے اس کے لوگوں کو رولا کر پارلیمنٹ سے نکلتے افسوس اس بات کی ہے کہ آج وہ نہیں ہیں اور آپ کے اس طرح سے کور دانش کو کیا کرنا چاہیے مانے جو بے بس نظر آ رہے تھے رو رہے تھے آپ کے اس طرح سے کیا دیکھئے مسلمان جو ہے روتا نہیں ہے لڑتا ہے مسلمان اپنے خدا پہ بھروسہ رکھتا ہے اور مسلمان کمجور نہیں ہے مسلمان لڑاکو ہے اپنے وطن کے لیے جان جب قربان کر سکتا ہے اپنے وطن کے سممان کے لیے جان قربان کر سکتا ہے اپنے وطن کی مان کے لیے اپنے وطن کے سرحت کی حفاظت کے لیے آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ستہتر سال کے آجادی میں کوئی بھارتی جنتہ پارٹی کا سانسد راشپتی مہدے کو پردان منتری کو چتھی لکھ کے نہیں کہا کہ کارگیل میں مجھے بھی لڑنے کی اجازت دی جائے اور ہندوستان کا پہلا سانسد اور وہ بھی مسلمان تھے ڈاکٹر محمد صاحب دین صاحب نے کہا کہ کارگیل میں ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے اور ہم کارگیل جیت کے اپنے دیش کے تیرنگے کو پھرا کر آنے کا کام کریں گے اس لیے دانی صاحب کو نہیں رونا چاہیے اس کو فیز کرنا چاہیے لڑنا چاہیے اور ہم پردان منتری جی سے مانگ کرنا چاہتے ہیں گری منتری جی سے کہ تھوڑا سے بھی شرم ہے اس دیش کو آپ دیش کو بچانا چاہتے ہیں جدی تو آپ ویسے سانسد کو برخاس کیجئے اور ان کو کڑی سے کڑی سجا دیجئے جدی آسا نہیں کرتے ہیں تو آپ لوگتانتر کے مندر کو شرمناک کرنے کا کام کریں